اٹھائیس اگست دو ہزار چوبیس کی صبح ہے بود کا دن ہے سخی لال شواز کلندر کی نگری میں ہر کی پھلکی بوندہ باری شروع ہو گئی ہے شنشائے کلندر کی روزے کے چوک پہ پہنچے ہیں درگاہ چوک ہے بہت خوبصورت منظر ہے تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں بہت خوبصورت موسم ہے جنوبی گیٹ سخی لال شواز کلندر کی درگاہ کا مرشد سخی لال شواز کلندر کی نگری کی مقدس گلیاں ہیں شنشائے کلندر کے روزے کے درگاہ کے آس پاس والی گلیاں بہت زیادہ چنگچیاں یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں بودل سرکار والی گلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام درگاہ والا چوک کہلاتا ہے قائد عوام ہوتل قاسم لاکھوں کی سامنے دادو روڈ گرانڈ پارکنگ میں بھی کافی بسیں کھڑی ہوئی ہیں کئی مرشد سخی لال شواز کلندر کے دیوانوں کی گاریاں ابھی واپسی کے لیے لوگ چڑھ رہے ہیں موسم خوشگوار ہے آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں دو تین دنوں کے لیے بارش بتائی جا رہی ہے کالیج روڈ لے کر آگے چل رہے ہیں بائی پاس لیں گے مونید کوسو کا پیٹرول پمپ ہے ماشاءاللہ پیٹرول پمپ دریائے سندھ میں بھی تغیانی ہے اور دریائے سندھ کے پانی کی لیول مسلسل بڑھ رہی ہے جس کی وجہ ہے باہر سے کئی علاقوں میں جو اونچی سطح پر علاقے ہیں وہاں پر بارشوں کا سلسلہ جا رہی ہے یہاں منشت جیل میں بھی کافی ندیاں بہہ کر گر رہی ہیں جن سے منشت جیل کا پانی بھر رہا ہے اٹھائیس اگست دوہزار چوبیس یہ دلی دروازہ کالیج کے بلکل ہی ساتھ دگری کالیج سامنے دگری کالیج ہے اور یہاں پر پتھان کافی کی سبیہ ہے پائی پاس پر پہنچ چکے ہیں بہت خوبصورت منظر یہاں سے سخیلال شباز کلندر کے روزے کا ہے لیکن کافی بلڈنگیں بن چکی ہیں جن کی وجہ سے روزے کے سامنے بلڈنگ ہونے کی وجہ سے روزے کی زیارت اچھی طرح دور سے نہیں ہو سکتی کبھی بھی بارش برس سکتی ہے بادل چھائی ہوئے ہیں اور بادلوں کی پھارت دوڑا ہے کالے بادل ہیں برسنے والے بادل اٹھائیس انہتیس اور تیس کو سیون میں بارش نے سور پکڑ لیا ہے تقریباً نو بجے سے بارش اسٹارٹ ہو چکی ہے تیز ہوا کے ساتھ بارش ہے اور سامنے گاڑیاں سخیلال شباز کلندر کے دیوانوں کی جو پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہیں گاڑیاں وہ بھی پریشان دیوانوں کی جو پور پوری چکی موسیقی